اس لیے میرے معززز اور میرے محترم بھائیو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا تمام فتنوں کا علاج ہے فتنة الرجل فی اہلیہی و مالیہی و نفسیہی و ولدیہی و جاریہی پانچ بڑے فتنے ہیں انسان کا اپنا فتنہ ہے تو جوان لیکن دین پہ نہیں ہے فتنہ ہے بی بی کا فتنہ شادی نہیں ہوئی تب بھی فتنہ ہے اگر ہو گئی ہے بی بی نمازی نہیں پڑتی تب بھی فتنہ ہے اولاد کا فتنہ اولاد نہیں ہے تو پھر بھی فتنہ لوگ تانے دیتے ہیں اور اگر اولاد ہے تو ہے بدتہذیب اور بے نماز تو پھر بھی فتنہ ہے مال ہے نہیں تب بھی فتنہ ہے فقیری کا مال مل جائے اور حرام کا ہو تو تب بھی فتنہ ہے پڑوسی اگر ہے نہیں تو خوف کا فتنہ ہے اگر پڑوسی ہے تو سارا دن اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے موسیقی سنتا ہے پھر بھی بیتنا یہ فتنہ کیسے دور ہو سکتا ہے نماز پڑھنے سے صدقہ دینے سے روزہ رکھنے سے یہ تینوں کام تھم کرتے ہیں کس جگہ بھی جا کے کمی ہوتی ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منکر اس دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمَرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمِ عِقَابًا مِّنْ ثُمَّنَ تَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ لوگوں نیکی کا حکم کیا کرو برائی سے منع کیا کرو اگر تم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی اللہ تم پہ ایسا عذاب بھیجیں گے کہ تم دعائیں کرو گے تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول ہی نہیں کریں گے موسیقی